یہ ہے تصویر آپ کو رولا سکتی ہے آپ کو کچھ یاد دلا سکتی ہے جس طرح آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے بھی ہم نے اسی کے بارے میں ڈی ٹی وی نیو چینل پر سنا اور دیکھا ہوگا لیکن جو ریپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے گراؤنڈ ریپورٹ ہے دو پریوار کے گھروں کا سامان آگ نے اپنی چپیٹ میں لے کر راہ کر دیا دراصل میوات چھتر میں آئے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گاؤں میں گرمیوں کے موسم میں کسی نہ کسی کارن آگ لگنے سے لوگوں کا لاکھ روپے اور جان کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہے جانچ کا وصیہ ہے یہ ہے درگٹنا پنانا چھتر نہدہ گاؤں کی ہے ایک گریب پریوار کے کسی کارن گھر میں آگ لگ گئی جیسے ہی آگ لگی پڑوسیوں نے آگ کو دیکھا تو ترنت دمکلوی بھاگ کو سوچنا دی سوچنا دینے کے بعد گاؤں والوں نے آگ کو بجھانے کا کافی پریاس کیا لیکن آگ نے اپنا بڑا روپ لے لیا تھا پنانا دمکلوی بھاگ ترنت پہنچنے کے بعد آگ پر کابو پایا اتنے میں ہی اس گریب پریوار کا لاکھوں روپے کا سامان جل کر کھاک ہو گیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو مویسی کھانے کا سامان اناج کپڑے سب کچھ جل گیا جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سطروں کے مطابق پتا چل رہا ہے کہ گھر میں بچے تھے پتہ مزدوری کے لیے گیا تھا ما اسکول میں بچوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے گئی تھی گھر پر صرف معصوم بچے تھے اب سوال یہ ہے اٹھتا ہے آگ کیسے لگی پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آگ لگنے کا کارن کیا تھا نوہ جلا پرساسن سے ڈی ٹی وی نیوز ٹیم کی یہی اپیل ہے کہ اس گریب پریوار کی مدد کریں اب اس پریوار کے پاس کچھ نہیں بچا نہ ہی روٹی کپڑا مکان اور ان تین چیزوں کے لیے ہی انسان محنت کرتا ہے جو کچھ تھا ہوئے ہے آگ نے اپنی چپیٹ میں لے کر سب کچھ تحس نہس کر دیا پوری گراؤنڈ رپورٹ دیکھنے کے لیے ڈی ٹی وی نیوز چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں اس نیوز کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا جی یہ تو پتہ نہیں کچھ چیز سے لگی ہے سب یہیں پہ بیٹھے تھے دو تین جوان لڑکی بھی تھی دو بہو بھی تھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ایک لڑکا اس میں سو رہا تھا تو ہچاری لڑکا سو رہا تھا اس کا بھی پیر پکڑ کے ہم نے کھہچا باہر کون سو رہا تھا ہمارا بھتی جائے تھا جوار مدلت کا گھر تھا یہ دو لڑکے کا گھر جل گیا جو دو پریوار کا اور بھینس مر گئی یہ جو آگ لگی ہے کچھ سے لگی ہے اب یہ تو ہم کچھ کو پر نہیں کہہ سکتے یہاں کوئی بجلی بھی نہیں تھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے راستہ کے کنارے کوئی کچھ بھیک کے چلا گیا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے الجام بھی نہیں لگا سکتے نقصان کیا کیا ہوا ہے نقصان تو یہ دو پریوار کا گھر جل گیا برطن لتا کپڑا کھاٹ کھٹولی سب جل گئے ایک بھینس جل گئی تو یہ جو آگ لگی تھی کس پتھ لگی تھی ہے یہ لگی تھی قریب کوئی گیار ایک بجے گیار ایک بجے دن میں کی رات پہ دن میں دن میں گیار بجے لگی تھی آگ تو اس کے بعد بھی آپ کو نہیں پتھا چلا دن کا معاملہ تھا بھائی دن پہ گیا ہیدھر ہی بیٹھے تھے کھاٹ بچھا کے ایک یہاں پہ بیٹھا تھا ایک خوکا پہ بیٹھا تھا سامنے کھل رہا جو بچھا لے آگ لگی بھاگ بھاگ کے آئے ترانتی سب کچھ جل گیا کیونکہ بھونس بھی سوکا تھا اوپر تیرپال تھا اس کے اوپر وہ پگل پگل کے بھینس کے اوپر گرائے درمو لڑکا سویا ہوا تھا تو دو پریوار والوں کے دو سامنے بھی جل گیا دو پریوار جس وقت آگ لگی تھی تو یہاں پر اور پریوار نہیں تھا پریوار نہیں تھا اور کوئی سب اپنے کام پر لگے ہوئے تھے ہم ہی تھے چار پانچ یہاں پر کھالی ہماری آسنگ نہیں ہوئی کہ اندر بھینس جا کے ہم بچھا لے ترانچتی